نیکس پارٹ پاس کے کسی فلیش ویک سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں لیوک، گروور، اینابیت اور زیوس کی بیٹی تھالیا کیام کی طرف کسی مونسٹر سے بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں مونسٹر ان کے قریب آتا ہے تو تھالیا ان کو بچانے کے لیے بھاگنے کا کہتی ہے اور اس سے خود لڑنے لگ جاتی ہے اور مونسٹر اس سے مارتا گرا دیتا ہے جسے دیکھ کر باقی سب وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں ان کے پیچھے مری ہوئی تھالیا کا سیکرفائس سایا نہ کرنے کے لیے زیوس اسے ٹری بنا دیتا ہے اور اس ٹری سے باقی ہیومنز اور ٹائٹنز کے بچے یعنی ہاف لٹس یا ڈیمی گارڈز کو زندہ رکھنے کے لیے کیام کے گرڈز شیلڈ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹائٹنز کے بچوں، ٹائٹنز اور ان کے پرٹیکٹرز کے علاوہ اندر کوئی نہیں جا سکتا سینز پریزنٹ میں جاتے ہیں جہاں کیمپ کے سارے ٹینیجرز اپنا ٹائم انچائی کرتے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں پرسی ایریس کی بیٹی کلیرسی سے ہار جاتا ہے گیم کے بعد کیمپ کے سپروائزرز ڈاکٹر ڈی پرسی کو پرنر کے آفیس میں ملنے کا کہتے ہیں جس پر پرسی اینا اور گروور کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہاں وہ اسے پوزائیڈن کے بیٹے یعنی پرسی کے بھائی تائیسن سے ملاتے ہیں جو کہ ایک سائیکلوپس ہے سائیکلوپس وہ کیریچرز ہیں جو زیادہ تر فورسٹ میں رہتے ہیں اور انسانوں کو کھانے کے لیے فیمس ہیں پرسی تائیسن کو اپنے ساتھ کیمپ والوں کے سامنے لاتا ہے تو سب اسے بہت دور دور رہتے ہیں اور اینا اس کے لیے اپنی ناپسند ہیدکی کا اظہار کرتی ہے ساتھ ہی وہاں آ کر کلیرسی اس کا مزاک اڑاتی ہے تب ہی تائیسن کو بل کی سینٹ آنے پر وہ بل کا کہتا ہے جس پر سب نکل کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بل فورسٹ سے تھوڑتا ہوا کیمپ کی طرف آ رہا ہے اور ان کے دیکھتے ہوئے ہی وہ بل کیمپ کی شیلد توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے تائیسن اسے ہونٹ سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اٹھا کر اسے مارتے ہیں جس سے وہ اس کے اندر موجود مشین کے سسٹم کو دیکھتی اینا پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن پرسی کے سامنے آنے پر بل ڈسٹریکٹ ہو کے پرسی کی طرف ہو جاتا ہے پرسی کے بھاگنے پر بل پیچھے آتا ہے اور اسے کورنر کر کے اپنا موں کھولے کن سے پرسی کو مارنے لگتا ہے تو پرسی اپنے پین کا بٹن دوبائے اس کے موں کے اندر پھینک دیتا ہے اور وہ پین سوارٹ بن کر بل کا سسٹم خراب کرتی اسے تباہ کر دیتی ہے پرسی کے پاس نیوک آتا ہے جو اسے اپنے ساتھ مل کر ابھی تک چلنے والے کورٹس کو ختم کرنے کے پلان میں شامل ہونے کا کہتا ہے ساتھ ہی وہ پرسی کے کسی پروفیسی میں شامل ہونے کا ذکر کرتا ہے اور جب پرسی اس کا ساتھ دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ خائب ہو جاتا ہے پرسی وہاں سے اٹھ کے باقی سب کے پاس آتا ہے جو کیام کی شیلڈ بنانے والے ٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں اسے ہاتھ لگا کر پتا چلتا ہے کہ لیوک نے اسے پوائزن کر دیا ہے اور اسی نے بل کو شیلڈ توڑنے کے لیے بھیجا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب کوئی بھی کیامپ میں سیف نہیں ہے اور ڈاکٹر ڈی پوائزن کو ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں پرسی لیوک کی بات میں کہیں پروفیسی کے بارے میں پوچھنے مسٹر برانر کے پاس آتا ہے جس پر وہ اسے ایک روم میں لے جا کر اوراکل سے ملواتے ہیں جو اسے پروفیسی کا بتا سکتی ہے اوراکل پرسی کو پاس سے سب بتانا سٹارٹ کرتی ہے کہ ٹائٹن سے پہلے ایک اکیلا ٹائٹن گارڈ کرونوس ہوا کرتا تھا جو اپنے بچوں کو کھایا کرتا تھا لیکن اس کے ظلم سے تنگ آ کر قید ہوئے زیوس پوزائیڈن اور ہیڈیز نے اسے ہرا کر ایبیز کی گہرائیوں تارچرس میں بند کر رکھا ہے اب پروفیسی کے اکارڈنگ کرونوس کو دوبارہ آزاد کرایا جائے گا اور اسے ان تینوں ٹائٹنز میں سے کسی ایک کا بچہ لے کر اولمپین کو تباہ کر سکتا ہے یا اسے بچا سکتا ہے یہ سن کر پرسی باہر آتا ہے تو مسٹر برانر اسے بتاتے ہیں کہ آخری تین ٹائٹنز کے بچوں میں سے آخری ہاف بلڈ پرسی ہی زندہ ہے باقی سب مر چکے ہیں یہ جان کر پرسی اور پریشان ہو جاتا ہے دوسری طرف اینہ پوائزن کا حل نکال کر گروور کو ساتھ لیے ڈاکٹر ڈی کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اگر وہ گولڈن فلیس لاکر ٹریپر ڈال دیں تو اس کے دیڈ کو زندہ کرنے کی پارس سے شیل دوبارہ ایکٹف ہو جائے گی ڈاکٹر ڈی بتاتے ہیں کہ فلیسی مانسٹر کے پیچ میں موجود برمیوڈا ٹائنگل میں ہے اور اسے حاصل کرنا بہت تینجرس ہے اسی لیے وہ سلوشن سے انکار کرتے ہیں لیکن اسی رات وہ سب جمع کرتا یہی پلان بتا کر فلیس لینے کے لیے کلیرسی کی ٹیم کو پھیجتا ہے اسی رات ان کے پیچھے ہم اینہ کروور اور پرسی کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی ان کے پیچھے ٹائسن بھی آتا ہے جسے اینہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتی لیکن ٹائسن بتاتا ہے کہ گولڈ فلیس کو پروٹیکٹ ایک سائیکلوپس کر رہا ہے جس سے بات کر کر ٹائسن فلیس آرام سے لے سکتا ہے وہ سب یہ جان کر اسے ساتھ لے لیتے ہیں اور اینہ چاریٹ آف تامنیشن بلاتی ہے جو ہیومنز کے لیے کیاب ہے وہ چاروں اس میں بیٹھتے ہیں تو اس کو ٹائف کرتی اندھی کی ریچرز جو کہ سسٹرز ہیں انہیں تیزی سے لے کر آگے بڑھتی جاتی ہیں کہ راستے میں ان کی آئے پرسی کے ہاتھ میں گٹی ہے جس پر وہ انہیں دھمکی دیتا پروفیسی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ بس کچھ نمبر سی بتاتی ہیں پرسی کے آئے واپس کرنے پر سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے اور وہ انہیں بہت آگے لے آتی ہیں لیکن تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس ٹراجمس یعنی کہ ان کے ورلڈ کی منی نہیں ہے جس پر وہ انہیں وہیں اتار دیتی ہیں اور خود وہاں سے نکل جاتی ہیں اب یہ چاروں پیدل ہی سفر کر کے فلوریڈا پہنچنے کا سوچتے ہیں لیکن آگے بڑھنے پر لیوک کے لوگ ان پر اٹاک کرتے گروور کو کٹناپ کر لیتے ہیں کیونکہ فلیس کی پروٹیکشن کرنے والا سائیکلوپس گروور جیسے کریچرز کو کھاتا ہے اس کے کٹناپ کرنے کی وجہ نہ جانتے ہوئے اینا ٹائسن اور پرسی گروور کو بچانے کا سوچنے لگ جاتے ہیں تب ہی اینا انہیں کچھ یاد آنے پر اپنے ساتھ ہرمیز کی شاپ پر لے جاتی ہے جو ڈیمی گارڈز کو چیزوں کے بدلے میں ان کی دیسٹینیشن تک پہنچاتا ہے پرسی اسے ساری سچویشن بتاتا ہے اور ہرمیز خود لیوک سے تنگ آیا ان کی ہیلپ کے لیے مان جاتا ہے اور پرسی کو ایک ٹیپ دیتا ہے جو چیزیں غائب کر دیتی ہے جبکہ اینا کو وہ ایک پوٹل دیتا ہے اور اسے ہوا کی ضرورت پرنے پر یوز کرنے کا کہتا ہے پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ لیوک سی کے بیچ میں اپنی بورٹ پر کہیں جا رہا ہے وہ تینوں لیوک کی لوکیشن جان کر وہاں سے نکلتے ہیں اور سی کے پاس آ کر سفر کرنے کا طریقہ سوچنے لگ جاتے ہیں تب ہی تائسن پانی کے پاس ڈاکر اس سے باتیں کرتا ہوا پوزائیڈن سے ہیلپ مانگتا ہے جس پر وہاں سی ہورس ہپوکمس آتا ہے وہ اس پر سوار ہوتے تو وہ انہیں پانی سے سفر کراتا لیوک کی شپ کے پاس لے جاتا ہے جہاں وہ گروور کو دھوننے اترتے ہی ہیں کہ لیوک کا پیٹ مینٹیکور انہیں سمیل کر لیتا ہے اس کی آواز سے لیوک کی ٹیم وہاں آج آتی ہے لیوک انہیں اندر لے جاتا ہے اور انہیں کرونوس کا سارکوفیکس دکھاتا اپنا فیس لے کر کرونوس کو اٹھا کر اولمپس کو تباہ کرنے کا پلان بتا دیتا ہے جب اینا اس سے اپنی دوستی کی یاد دلاتی نرم کرنے کی ٹرائے کرتی ہے تو لیوک انہیں تائسن جیسے سائیکلوب کے ساتھ ہونے پر ٹانٹ کرتا ہے لیوک ان تینوں کو کیج میں ڈال دیتا ہے جہاں پرسی کو اپنی پاورس کا خیال آتا ہے اور وہ انہیں یوز کرتے ہوئے سی سٹروم لاکر شپ کو ہلانے لگ جاتا ہے جس پر پرسی کا بیگ اس کے قریب آ جاتا ہے اور وہ اس سے ہرمیز کی دیت ٹیپ نکال کر کیج پر لگاتا اسے کھول دیتا ہے اور پھر وہ اینا اور ٹائسن کو نکال کر فوراں نکلنے کا کہتا ہے اور خود لیوک اور اس کی ٹیم کو ڈسٹریک کرتا رہتا ہے جبکہ اینا اور ٹائسن شپ سے دور ہو جاتے ہیں اور تب ہی پرسی سی کی پاورس کو یوز کرتے ان کے پاس جانے لگتا ہے مگر اس کی بوٹ پر لیوک بھی آ جاتا ہے جسے پرسی دور پھینکتا بوٹ میں آ کر پیٹ جاتا ہے اس کے آنے پر اینا ہرمیز کی بوٹل کھول کر اس سے نکلتی دیس ہوا کو یوز کرتے بوٹ کو بہت آگے لے جاتی ہے وہ ٹرائول کرتے برمیودا ٹرانگل کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے گرد کیرابیٹس نامی سی مونسٹرز چما ہو جاتے ہیں اور ان کے کھانے پر وہ بوٹ سمیت اس کے اندر چلے جاتے ہیں اندر انہیں کلارسی کی ٹیم بھی ملتی ہے جن کے ساتھ مل کر وہ باہر نکلنے کا پلان بناتے ہیں اور وہ کلارسی کی ٹیم کے پاس موجود بوٹ پر لگی مشین گن سے فائرنگ کرتے مونسٹر کے باڈی پارٹس کو تباہ کرتے باہر نکل آتے ہیں واپس پانی میں آنے پر پرسی ٹیگ سمجھنے کی وجہ سے ڈائریکشن سمجھاتے ہوئے ویسٹ کی طرف لے جاتا ہے جہاں انہیں وہ آئیلینڈ ملتا ہے جہاں گولڈن فلیس موجود ہیں وہ اس آئیلینڈ کے اندر جاتے ہیں تو انہیں گروور ایک کیف میں فیمل جوٹس پہنے پولیفمس کو خوش کرتے دکھتا ہے اور وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ان کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ پولیفمس بھوک کی وجہ سے بہت ڈیسپریٹ ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھ سک رہا اسی لیے انہیں گولڈن فلیس لینے میں آسانی ہوگی وہ سب ٹیم بنائے فلیس کو ڈھونڈ کر اسے کیچ کرواتے باہر لے جاتے ہیں اور پرسی گروور کو لیے باہر آ جاتا ہے ساتھ ہی وہ پولیفمس کے آنے سے پہلے ہی کیف بند کر دیتے ہیں وہ ابھی خوش ہوئے بھی نہیں ہوتے کہ ان کے پاس لیوک کی ٹیم آتی ہے اور لیوک پرسی کی طرف ایرو مارتا ہے جس پر ٹائسن پرسی کے آگے ہو کر خود زخمی ہوتا پرسی کو بچا لیتا ہے اور نیچے پانی میں گر جاتا ہے نیکس سینز میں لیوک کی ٹیم اینا، گروور، کلیرسی اور پرسی کو پان دیتے ہیں اور اب پرسی بھی حمد ہار چکا ہوتا ہے لیکن اینا اور کلیرسی اسے موٹیویٹ کرتے لڑنے کا کہتے ہیں تب ہی ان کے سامنے لیوک فلیس کو وہ کرونوس کے سارکوفیگس کے اوپر رکھ دیتا ہے جس سے کرونوس ریوائیو ہونے لگ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر پرسی روپ سے نکلتا ہے اور باقی سب کو بھی کھول دیتا ہے وہ کرونوس کو ریوائیو ہونے سے روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو لیوک اسے لڑنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی ٹائسن آتا ہے جو پوزارین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے پانی سے دوبارہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ لیوک سے لڑتا ہے ان کی لڑائی کے دوران کرونوس اٹھتا ہے اور لیوک اور گروور کو کنزیوم کر لیتا ہے جبکہ پرسی اسے اٹھتا دیکھ کر اپنی سورٹ لیے تیار ہو جاتا ہے کرونوس کے پارٹس ابھی اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پرسی ان پر وار کرتا ہے جس سے پارٹس اتر کر واپس سارکوفیگس میں چلا جاتا ہے کہ یہ سورٹ پروفیسی میں منشنڈ کرس پلیٹ ہے جس سے ٹائٹنز نے کرونوس کو مارا تھا یہ جاننے پر پرسی وہ سورٹ کرونوس کے ہارٹ میں مارتا اسے چیرتا جاتا ہے اور کرونوس دوبارہ مر جاتا ہے جس سے گروور سب کے پاس گرتا ہے جبکہ لیوک پولیفیمس کے گیو میں گرتا ہے ابھی سب خوش ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں مانٹی کور آ کر اینہ پر اچانک اٹاک کر دیتا ہے اور کلارسی غصے میں مانٹی کور کو مار دیتی ہے اینہ کے خوش میں نہ آنے پر سب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مر گئی ہے پر اس پر پرسی اینہ پر فریس رکھتا اسے زندہ کر دیتا ہے اور اب سب ٹھیک ہونے پر ریلاکس ہو جاتے ہیں وہ فریس کو لے کر فورن کیمپ واپس آتے ہیں اور اسے تھالیا کے ٹریپر رکھتے ہیں جس سے نہ صرف شیلڈ واپس ٹھیک ہو جاتی ہے بلکہ مری ہوئی تھالیا بھی زندہ ہو جاتی ہے یعنی اب کیمپ میں پرسی کے علاوہ بھی کوئی ہاف لد ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے بات اس اینڈنگ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید جو پروفیسی بھرسی کے ساتھ جوڑی جا رہی تھی وہ اب کہیں تھالیا نہ پوری کر دے